کوفہ کی طرف فاتح ہو کر لوٹے ہیں درمیان میں جگہ پڑاو ڈالا تو آپ کے حساب نے توفے اور طائف پیش کرنے شروع کی نہروان کی فتح میں مبارک بات دی توفے پیش کرنے لگے آپ ایک تخت پر رہونا کا فروض ہے مولا کائنات اور آپ کے حساب آپ کے ساتھی توفے لارہے ہیں عبد الرحمن ابن ملجی میں ایک تلوار لے کر آتا ہے بڑی قیمتی تلوار تھی اور اس کی موٹ پکڑنے کی جو موٹ ہوتی اس پر قیمتی نگ اس نے جڑے تھی چمکتی تھی اور اس تلوار کے اوپر کچھ سونے کے پانی سے نکاشی بھی کی گئی بڑی قیمتی اور خوبصورت تلوار تھی وہ توفے میں حضرت علی کی بارگاہ میں حاضر کرتا ہے کہتا ہے حضور میرے آقا یہ میری جانب سے قبول کی آپ نے تلوار لی میان سے نکالا کچھ دیر آپ تلوار کو دیکھتے رہے پھر تلوار میان میں رکھی کہا اسے رکھ اسی تلوار سے تو مجھے قتل کریں یہ تلوار میں قبول نہیں کرتا وہ رونے لگا ابن ملجی کہا میرے ماں باپ آپ کے قربان سرکار میں آپ کو کیوں قتل کرنے لگا میں آپ کا غلام آپ کا خادیم ہوا آپ کا چہہنے والا ہوں کا قسم خدا کی وہی ہوں گا جو میرے رسول نے میرے آقا نے فرمایا اس تلوار کی مستدادہ تجھ کو ضروعت ہے اگر یہ تلوار میں رکھ لوں گا تو پھر تُو مجھے قتل کس چیز سے کریں گا کہا علی آپ مجھے قتل کر دی اس سے پہلے کہ میں اتنے بڑے گناہیں عظیم میں مفتلہ ہوں کہ میں آپ کو قتل کروں آپ مجھے قتل کر دیجئے فرمایا کہ جرم ہے تجھے قتل کر ابھی تو تُو نے جرم کیا نہیں ہے جرم کے بعد بدلہ ہے تُو نے تو جرم کیا ہی نہیں تو بھی میں بدلہ کس بات کروں جا میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ کوفہ جا اور کوفہ میں جا کر نیروان کی فتح کی خوشخبری دے لو کہا کہ آپ نے اتنی بڑی صدمے کی خبر سنائی کہ اب میرا دل نہیں چاہتا ہے کہ میں کوفہ کی طرف جاؤں میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں کسی ویران جنگل کی طرف نکل جاؤں تاکہ میں اس گناہ عصیم سے بچو خدا کی قسم آپ کے قتل سے بڑا کوئی گھلا نہیں کہا تو کتنا ہی چاہے یہ ہو کے رہیں گا اور عبد الرحمن تجھے کوفہ جانا ہے اگر تُو کوفہ نہ جائیں گا میرے قتل کے اسباب کیسے مہیا ہوں تجھے کوفہ جانا ہے جا کوفہ میں جا کے ہماری فتح کی خوش کا بری دے یہ روتے میں بہتر عبد الرحمن کوفہ آیا گلیوں میں اعلان کرتا تھا لوگو مبارک ہو جنگ نہروان میں میدان نہروان میں مولا قائنات کو فتح عظیم حاصل ہوئی خارجی قتل ہوئے خارجی رسوہ ہوئے لوگو مبارک ہو لوگ دروازوں سے کھڑکیوں سے جھاک کر مبارک بات دیتے خوشی کا ماحول تب یہ گھومتے گھومتے جب نکلا تو کچھ ایک مقام سے ڈھول وغیرہ اور کچھ گانے کی گیتوں کی آواز آنے لگی کچھ عورتیں تھیں جو عربی میں گیت پڑ رہی تھی ڈھول بجا رہی تھی ایک خوشی کا ماحول لگ رہا تھا اس نے دیکھا تو تاجب کی بات ہے یہ کون لوگ ہو جو ایسے موقع پر ڈھول بجا رہے ہیں گیت گا رہے ہیں کون لوگ جبکہ علی کی حکومت میں ڈھول بجانا جائز نہیں عورتوں کا اس طرح بلند آوازوں سے گیت گانا جائز نہیں یہ کون لوگ ہیں جو گیت گا رہے ہیں ڈھول بجا رہے ہیں چلو جا کے ان کو ڈاٹتا ہوں ڈاٹڈ پٹ کرتا ہوں ان کو منع کرتا ہوں اس خیال سے اندر پہنچا تو دیکھا کہ ایک شادی کا ماحول تھا کچھ عورتیں تھیں جو ڈھول بجا کے گا رہی تھی پوچھا کہ بھئی کیوں گا رہی ہو خبردار چپ ہو جاؤ تمہیں نہیں معلوم مولا قائنات کا حکم کیا ہے کہ یہ سب لہو لعیب کی چیزیں ڈھول بجانا جائز نہیں شد ایک پہ تم ڈھول بجاتی ہو رک جاؤ اب یہ عورتوں سے بات ہی کر رہا تھا کہ تب ہی ایک حسین و جمیل لڑکی اس کے سامنے آتی جیسی اس نے دیکھا نگاہ پھٹی کی پھٹی رہ گئی ایسا حسن و جمال تھا کہ پورے کوفہ میں ایسی حسین عورت ایسی حسین لڑکی اس نے دیکھی ہی نہیں تھی بہت دیر تک دیکھتا رہا وہاں سے نکلا پھر ایک شخص کو کچھ روپیہ دیکھا کہ وہ لڑکی دیکھ رہا ہے یہ رقم میں تجھے اس عورت دے رہا ہوں کہ کسی طرح اس لڑکی سے میری گفتگو کروا دے تو اس نے کہا ایک کونسی بڑی بات ہے ابھی میں تیرا کام کر دے تھا وہ گیا اور اس نے کیا کہا جو بھی کہا جیس انداز میں بہرحال وہ حسین و جمیل لڑکی سے ملنے آتی ہے تنہائی میں جب پہنچی کہا کیا چاہتے ہو کون ہو تم کیا بات کرنے کہا تیرا نام کیا ہے کہا میرا نام کتامہ ہے کہا خدا کی قسم پورے کوفہ میں تُس سے زیادہ حسین عورت میں نے نہیں دیکھ کیا تُو شادی شدہ ہے یا قواری ہے کہا میں قواری ہوں میرا نکاح نہیں ہوا کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے میں تُس سے نکاح کرنا چاہتا تو جتنی دولت بول میں تجھے ترے قدموں میں لاکے رکھ دوں گا خدا کی قسم اب تجھے دیکھنے کے بعد کوئی لڑکی میرے ذہن و دماغ میں جچنے والی نہیں میں تُس سے نکاح کی خواہش کرتا اس نے کہا اچھے اچھے آئے نکاح کی خواہش لے کر لیکن مجھ سے نکاح نہیں کر سکے کہا ایسی کیا بات ہے کیا تُو کسی بادشاہ سے نکاح کرنا چاہتے کہا نہیں اگر تُو میرا مہر عدا کرنے کی ہمت رکھتا ہے تو پھر میں تُس سے نکاح کے لئے راضی ہوں کہا ایسی کیا مہر ہے تیرا کہا علی نے میرے بارہ لوگوں کو جنگیں نہروان میں قتل کیا ہے میرے خاندان کے میں نے قسم کھائی کہ میں اس سے نکاح کروں گی جو مہر میں علی کا سر میری گود ملا کے دیں گا یہ ہے میرا مہر اگر تُو یہ مہر دینے کی ہمت رکھتا ہے تو پھر میں تُس سے نکاح کے لئے اور ایک روایت میں آیا کہ اس نے دو چیزیں اور کئی کہا کہ ایک کنیز چاہیے مہر میں اور تیس ہزار درہم تو اس نے کہا تیس نہیں بلکہ میں اس سے کئی گناہ زارہ دولت تجھے دینے کیلئے تیار ایک کنیز نہیں کئی کنیزیں تیری خدمت میں لاکہ رکھ دوں گا مگر علی کا قتل یہ اتنی آسان بات نہیں ہے علی کا قتل میرے بس کی بات نہیں اس نے کہا نہیں میری تو شرط یہی ہے اگر علی کے قتل پر تو آمادہ ہے تو بات کر ورنہ پھر تو اب انہیں راستے ہیں میں اپنے راستے ہیں واپس لوٹا سین و فکروں میں اسی کا چہرہ گھومنے لگا اور نتیجہ یہ ہوا کہ حوص کی آگ نے ایمان کی چاشنی پر غلبہ پا لیا محبت علی دل سے تو ویسی تھی نہیں مقتصر تھی وہ جو بھی تھی کمزور سا معاملہ تھا جیسے دیسے توبہ کی تھی دوسرے دن صبح صبح کتامہ کے پاس پہنچا کہا کہ میں تیار ہوں اس کے لئے کہا تو اپنی تلوار مجھے دیں کہا تلوار کیوں لینے چاہتی ہے کہا وہ ایک مسئلہ ہاتھ ہے کہا کتامہ میں اس محر دینے کے لئے تیار ہوں کہ علی کا سر تیری گود ملا کے رکھوں گا اور تو میرے نکاح میں آئیں گی مگر ایک ہی شرط ہے میری کہا کیا شرط کہا میں صرف ایک وار کروں گا علی پہ اگر وہ قتل ہو گئے تو ٹھیک بج گئے تو ٹھیک تو اس نے کہا ٹھیک ہے بس ایک ہی وار مجھے بھی منگو ہے مگر تو اپنی تلوار مجھے دے دے وہی تلوار جو حضرت علی کو توفے میں دینے کے لئے لائیا تھا وہی کتامہ کو دی اور پھر یہ خود بدبق وہاں سے لوٹا اور اس کافلے میں شامل ہوا جہاں حضرت علی پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے جب ملاقات کے لئے پہنچا یہ بتانے کے لئے کہ میں نے کوفہ میں آپ کے حکم کی تعمیل کی قریب آیا مولا کائنات تخت پہ جلوہ گرتے دست بوشی کی آپ نے اس کو دیکھا اپنے داڑی پہ ہاتھ پھیرایا اور بے ساکتا فرمایا کتنا عجیب ہے یہ شخص میں اس کی زندگی چاہتا ہوں اور یہ میری موت کا خواہ ہے یہ میری موت چاہتا ہے پھر عبد الرحمان اڑنے لگا پھر اس نے وہی کہا کہ حضور مجھے قتل کر دیجئے فرمایا کہ اگر تجھے قتل کر دوں گا تو پھر مجھے شہادت کا مقام کون دی تیرے ذریعے ہی مجھے شہادت کا درجہ مل گیا عبد الرحمان وہاں سے نکلا کوفہ حضرت علی کے ساتھ آیا مولا کائنات آنے کے بعد حال یہ تھا رمضان المبارک کا موقع ایک دن آپ امام حسن کے گھر ٹھہرتے تھے ایک دن امام حسین کے گھر ٹھہرتے تھے ایک دن آپ امام حسن کے آن سے حریف فرماتے ایک دن امام حسین کے آن سے حریف فرماتے باریاں مقرر کی تھی شہزادوں میں اور سہری یہ ہوتی تھی امام مولا کائنات کی بہت مقتصر سہری ستو ہوتے تھے جو ایک پیالے میں گھول کر پی لیتے اور ایک یا دو لکمہ خجور ہوتی باقی اس کے علاوہ کوئی سہری نہیں فرماتے یہ مقتصر سہری کا آنہ تھا شہزاد چاہتے کہ حضور آپ کو روکنی چیزیں کھائیں لیکن مولا کائنات فرماتے ہیں اس وقت کہ صاحبزادوں غزہ کے لئے اتری ہی چیز کافی ہے جو علی کی کمر کو سیدھا رکھ سکتے اٹھارہ کو غالبن عبداللہ ابن جعفر جا آپ کے بھتیجے تھے ان کے گھر قیام کیا اور ونیس رمضان کا جب دین آیا تو آپ کے حضرت امام حسن کے آپ کی باری تھی امام حسن کے آج آپ پہنچے آپ رات میں تو آپ نے فرمایا بیٹا یہ آج کون سی رمضان کی تاریخ ہے بابا جان آج کی دعا ونیس رمضان تاریخ ہے فرمایا آج ہی کی وہ رات ہے کہ تیرے بابا علی کو شہید کیا جائے گا میرا قاتل انتظار میں اور کتامہ نے اس وقت کیا کیا یہ تلوار اس سے لی اور پھر ایک زہر بجانے والے کے پاس پہنچتی ہے اور اس تلوار کو زہر میں بجایا ہے زہر میں بجانا کیا ہوتا یہ لفت کتابوں میں آپ نے پڑھے ہوں گے سنے ہوں گے میرے کوشش ہوتی ہے کہ بہت ساری وہ چیزیں جو نئی سمجھ میں آتی ہے پبلک کے میں آسان کر کے بتاؤں اس سے ہتیار کو بڑا خطرناک کیا جاتا ہے مثلا تیر کو زہر میں بجایا جاتا تھا اس زمانے میں اس وقت ہتیار کی خطرناک بنانے کی طریقے ہوتی تھے تلوار کو زہر میں بجانا یہ کیا ہوتا تھا تلوار کو گرم کیا گیا آگ میں اتنا گرم کر دیتے تھے پوری لال ہو جائے سرخ ہو جائے اور پھر زہر پورا بھرا ہوا پانی جو زہر ہوتا تھا اس میں تلوار کو ڈال کے بجا دیا جاتا تھا تو اس سے کیا ہوتا تھا وہ پوری دھات زہری لی بن جاتی تھی اب اگر ایک خراج بھی کسی کو لگ جائے بھلے اگر وہ خراج سے نہ مارے تو زہر سے مر جاتا تھا تیر کو زہر میں بجایا تیر کو خوب گرم کیا لال کر لیا اور زہر اس پیالے میں تیر کو ڈال کے اس کو بجا دیا آپ دیکھتے ہیں نا لوہا جیسے لوہا ڈال دیتا ہے پانی میں تھنڈا کرنے کے لئے تو پانی کی جگہ زہر میں ڈال دیتے تھے تو اس سے وہ اس پہ زہر شپک جاتا تھا اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی خراج بھی اگر لگ جائے تو انسان مر جاتا تلوار کو اس نے کئی بار زہر میں بجایا اور پھر ابن ملجم کو دیا اور صبح کے وقت جب سہری کا وقت تھا ابن ملجم نے کتامہ کے گھری قیام کیا اس کو اٹھایا کاجا مسجد میں داخل ہو جا یہ وہ موقع ہے کہ حضرت علی کی عادت ہے کہ ازان سے پہلے مسجد میں آ جاتے ہیں ازان سے پہلے آپ مسجد میں آ جاتے تھے اور کچھ نفیل وغیرہ پڑھتے تھے یہی وہ موقع ہے کہ تو علی پر قابو پا لیں گا اور تو نے اگر اپنی مراد میری مراد پوری کر لی تو پھر تیری مراد بھی پوری ہو جائیں کہ جا کے کمبخت مسجد میں جا کے چھپکے بیٹھ گیا آپ اٹھے سہری فرمائی اور کہا بیٹا حسن میرا قاتل میرے انتظار میں تو کہا بابا جان جب آپ اپنے قاتل کو جانتے ہیں تو یہ بھی جانتے ہیں وہ کہاں ہیں کہا بابا خدا جانتا وہ مسجد کوفہ میں میرا انتظار کر رہا ہے تو کہا بابا جان پھر اجازت دیجئے کہ میں جاؤں اور اس کو گرفتار کر کے لیا ہوں اور اس کو سزا دوں کہا بیٹا کس جرم گرفتار کروں کس جرم کی سزا دوں گے ابھی وہ تو مسجد میں بیٹھا ہے نا تو مسجد کا موت عقیف ہے ابھی اس نے تیرے باپ کا قتل نہیں کیا اس نے تیرے باپ پر ابھی تلوار نہیں چلائی یہ تو دل کے وہ ارادے ہیں جو تیرا باپ جانتا ہے مگر دل کے ارادوں پہ تو حکم نہیں لگائے جاتے نا اس پر شریعت کے قانون نافذ نہیں ہوتے شریعت ظاہری عمل کو دیکھتی ہے کہ جرم ہے بیٹا اس کو گرفتار کروں گا اببا خدا اگر تم اسے گرفتار کرلوں گے تو تیرا بابا شہادت کا جام کیسے پیل گا سہری مختصر سیکھی اور آپ اٹھے تو کچھ بدخے پال رکھی تھی چھوٹی چھوٹی بدخے تھی تو صبح سہری کے وقت ان کو دڑبوں سے گھوم نے پھر رگلے ڈکال دیا جاتا تھا جیسی بدخوں کو نکالا گیا روایت آتی ہے کہ مولا کائنات کے پیروں میں وہ لوٹنے لگی لوگوں نے چاہا کہ ان بدخوں کو ہٹایا آپ نے فرمایا ان کو مت ہٹاؤ آج ان کی اور علی کی آخری ملاقات ہے گویا بدخے بھی سمجھ رہی تھی کہ آج حضرت علی کس منزل کی طرف جا رہے ہیں آج کون سا سفر ان کو درپیش ہے آج کون سے معاملے اور کن مرحلوں سے گزرنا ہے آپ نے کہا ان کو نہ ہٹاؤ یہ محبت کا اظہار کر رہی ہے ان سے میری آج آخری ملاقات ہیں پھر مسجد میں آپ تشریف لائے اب دو روایتیں ایک روایت یہ ہیں کہ جب مسجد کی سیٹھیوں پر چڑ رہے تھے یہ چھپا تھا باہر نکلا اس نے پیشانی پر حملہ کیا دوسری یہ کہ آپ مسجد کی محراب کے قریب آئے ممبر کے قریب وہاں آپ نے نماز کی نیر باندھی پہلا سجدہ کیا اور جیسی آپ نے سجدے سے سر اٹھایا یہ سامنے سے چھپا ہوا تھا محراب کے قریب پردے سے یہ باہر نکلا سامنے آیا اور پیشانی پر ایک ہی بار کیا حملہ کیا پیشانی پھٹی اور ٹھیک کچھ جگہ بار ہوا تھا کہ غزوہ خندق میں عبدعود سے جب حضرت مولا کائنات کا مقابلہ ہوا تھا اب اتنی تفصیلات کا وقت نہیں ہے بہرام کے واقعات میں سنا ہوں گا آپ نے عمر ابن عبدعود سے جب مقابلہ ہوا تھا اس نے ضرب لگائی تھی حضرت علی کے پیشانی پر اور آپ نے اس کو پھر قتل کیا تھا بعد میں اور ایسا وار کیا تھا کہ اس کے جسم کو دو عصروں میں تقسیم کر دیا تھا اسی ٹھیک جگہ جب وار لگا زخم وہ دوبارہ پھٹا تازہ ہوا اور خون کا فرواہ نہ نکلا عبدالرحمن ابن ملزم بھاگا پیچھے کچھ اصاب تھے وہ آ رہے تھے نماز کے لئے انہوں نے بھاگتا ہوا دیکھا اس کے انداز کو دیکھ کے سمجھ گئے پھر اپنے بابا علی کی خبر گیری کے لئے دوڑے اس وقت تک حضرت علی کافی شدید زخمی کے حالم میں تڑپ رہے تھے پیشانی سے خون بہر آتا داڑی سرخ ہو گئی تھی اور اپنے پیشانی پر آپ ہاتھ رکھ کے خون کو روکنے کی کوشش میں لگے اور خون بہت تیزی سے بہر آیا حضرت امام حسن جیسی پہنچے آپ نے پھر داڑی پر ہاتھ پھیرا ہاتھ لایا تو خون میں تر و تر تھا ہاتھ خون سے تر و تر تھا زبان سے بے ساختہ نکلا صدقہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے رسول آپ نے سچ فرمایا امام حسن ارتر تے باو جان کونسی بات تھی جو نانا جان نے سچ فرمائے کہا بیٹا حسن ایک مرتبہ تیرا باپ علی بیمار ہو گیا اور یہ اس وقت کی بات ہے جب میرا نکاح تیری والدہ فاطمہ سے نہیں ہوا تھا رسول اللہ میری آیادت کیلئے تشریف لائے میں بخار کے عالم میں تپ رہا تھا حضور میرے سرانے بیٹھ گئے میں نے کہا یا رسول اللہ کیا میرا آخری وقت آ گیا ہے اللہ کے نبی کیا اس بخار سے میری جان جائیں گی آقا نے فرمایا علی نہیں ابھی تو کافی سال زندہ رہیں گا تیری انتقال و وصال کا وقت تب آئیں گا جب تیری پیشانی زخمی کی جائیں گی اور اس کے خون سے تیری داڑی سرخ ہو جائیں گی قسم خدا کی آج وہی دن ہے میری پیشانی زخمی ہوئی داڑی سرخ کر دی گئی تیرے بابا کا وقت آ چکا پھر کچھ اے صاحب آئے اٹھا کر کپڑے بے آپ کو رکھ کر کپڑے اٹھا کر سب نے آپ کو گھر پہ لائیا عبد الرحمان ابن ملجم کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا فرمایا کون ہے میرا قاتل لا اسے کہا حضور عبد الرحمان ابن ملجم وہ آیا بدبخ رو رہا تھا آپ نے کہا میں نہ کہتا تھا کہ تو ہی نہیں مجھے قتل کریں گا اور جو رسول نے فرمایا اس میں تیرا کیا معاملہ تو خدا کی تدویروں کو روکنا چاہتا تھا مگر وہی ہونا ہے جو خدا کو منظور ہے فرمایا اس کو قید کر کے رکھو جو میں کھاؤں وہی اسے بھی کھلاو جو میں پیوں وہی اسے بھی پیلاو پھر آپ نے اپنے صاحبزادوں کو بلایا اور وسیعت کی فرمایا میری وسیعت یہ ہے کہ اس نے مجھے ایک ہی وار کیا تم بھی ایک ہی وار کرنا ہے بیٹا حسن تم میرے بڑے صاحب زادی ہو باپ کا بدلہ لینا یہ تمہاری ذمہ داری مگر سنو اس نے مجھ پر ایک ہی وار کیا آیہ حسن ایک ہی وار کرنا اگر یہ ایک وار میں بچ جائے تو چھوڑ دینا مر جائے تو ٹھیک اور اگر مجھے اللہ نے صحت دی حالانکہ ہونا وہی ہے اب وہ وقت ہے کہ رب سے ملاقات ہے اگر میں بچ گیا ٹھیک ہو گیا تو اس کا فیصلہ میں خود کرنا ہوں اکیس رمضان المبارک کو آپ کا پھر وصال ہو گیا ونیس کو زخم ہوا لگا حملہ ہوا ونیس کو آپ زخمی کیے گئے بیس ایک دن آپ باہیات رہے اور اکیس رمضان کو آپ کا وصال ہوا شاہد اللہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ابن عبدالحمن ابن ملجم کو لائے گیا امام حسن نے تلوار نکالی آپ کے جو اصحاب تھے حضرت علی کے مولا کائنات کے اس شہادت کے جو ہے تخلیف سے اس غم سے بڑے نڈھال اور بہت ہی انتقامی جذبے میں تھے انہوں نے کہا اے حسن رک جائیے ہم جانتے ہیں کہ آپ اپنے باپ کی وصیت کے مطابق ایک ہی بار کریں گے لیکن ہم بھی علی کے غلام ہیں اس نے ہمارے آقا کو قتل کیا ہے اس نے ہمارے آقا کو شہید کیا ہے اے حسن وصیت کے آپ پابندے ہم پابند نہیں ہیں کچھ دیر ہمارے بیچ اس کو چھوڑ دیجئے اسے ہمیں صوب دیجئے تاکہ کچھ زرقوب کر کے کچھ مار پیٹ کر ہم اپنے زخموں پر مرم رکھیں تاکہ ہمارا بھی کچھ بوجھ ہلکا ہو پھر آپ چاہیں تو بعد میں اس کو ایک ہی وار سے قتل کر دیں پہلے ماہ میں حسن نے انکار کیا انہوں نے بہت اسرار کیا اور جب بہت اسرار بڑا تھا آپ نے کہا ٹھیک ہے اگر تم اسے کچھ تخلیف دینا چاہتے ہو تو دے دو تاکہ تمہارے بھی دل کا کچھ مارم ہو جائے علامہ دمیری رحمت اللہ علیہ نے خیات العیوان میں اب بڑی ایک عجیب روایت لکھی بڑی عجیب روایت ہے کہتے ہیں کہ ان کے صاحب نے پھر عبد الرحمان کو جب مارنا شروع کیا تو اس کی پہلے ہاتھوں کی امولیاں کٹی تبد الرحمان کچھ پڑ رہا تھا زبان ہل رہی تھی اس کی دوسرے ہاتھوں کی امولیاں کٹی تبدیس کی لب ہل رہی تے پڑ رہا تھا پہل کی امولیاں کٹی پڑ رہا تھا کان کٹے پڑ رہا تھا ناک کٹی پڑ رہا تھا تب یہ ایک ساتھی نے کہا اس کی زبان کٹو اب زبان کٹنے کے لئے جیسی آگے بڑے چاہتے تھے کہ زبان کھیچے اور زبان کٹے اس نے چیخنا چلانا شروع کیا کہا خدا کا واسطہ اللہ کا واسطہ تمہیں اپنے آقا علی کا واسطہ میری زبان نہ کٹنا میرے جسم کی بوٹی بوٹی کر دو یہ منظور ہے مگر میری زبان کو مت کٹو لوگوں نے کہا بڑی عجیب بات ہے تیری امولیاں کٹی تو پڑھنے میں مشغول تھا مسکر آ رہا تھا ٹیخہ نہیں تکلیف نہیں تجھے احساس ہوا آفقہ نہیں کی تُو نے غم کا اظہار نہیں کیا غصے کا اظہار نہیں کیا امولیاں کٹی تُو مطمئن تھا پیروں کی امولیاں کٹی مطمئن تھا کان کٹے مطمئن تھا تیری ناک کٹی گئی تُو مطمئن تھا مگر کیا معاملہ ہے کہ تیری زبان کٹنے کے لیے بات کی جاتی ہے تو تُو چیختہ روتا ہے تا خدا کی قسم میں بہت بڑا ذاکر ہوں ایسا کوئی لمحہ نہیں کہ میں سڑک پر چلتا ہوں تو بھی اللہ کا ذکر کرتا ہوں سوتے سوتا ہوں تو بھی اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سوتا ہوں میں بیٹھتا ہوں تو اللہ کا ذکر کرتا ہوں کسی لمحے میری زبان ذکر اللہ سے غافل نہیں میں نہیں چاہتا کہ مرتے وقت مرنے سے کچھ پہلے بھی میری زبان ذکر اللہ سے غافل ہو جائے یہ روایت سے میں بتانا کیا چاہ رہا ہوں کیا میں عبد الرحمان ابن ملجیم کی تعریف کر رہا ہوں یہ بڑا عابد تھا میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو ہماری قوم کو میں درست دے رہا ہوں یہ روایتیں پڑھو خدا کے وقت جانو پہلے کے فرقوں کے حال کیا تھے یہ اپنے وقت کے عابد و زاہد ہوتے تھے مگر ایمان نہیں ہوتا تھا اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم لوگوں کی عبادتوں کو دیکھ کے اپنی ایمان بدلتے ہوئے یہ بدوقت عبد الرحمان ہے جس کا حال یہ ہے کہ ایک لمحہ عبادت سے غافل نہیں زبان کٹنے نہیں دے رہا ہے کہ ذکر اللہ سے غافل نہ ہو جاؤں مگر گناہ کتنا بڑا ہے پاپی کتنا بڑا ہے مولا کائنات کا قاتل ہے ان کا قاتل ہے جن کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے جو اللہ کے رسول نے ایک مقام پر فرمایا روے زمین پر دو قاتل بڑے بدترین ہیں ایک قاتل وہ جس نے صالح علیہ السلام کی اوٹنی کو شہید قتل کیا تھا اور ایک وہ جو علی کو قتل کریں گا یہ آقا کی حدیث موجود ہے اس کے بارے میں تھی پیشنگوی موجود ہو جتنا بدترین ہوں کہ جس نے عبدالناز کشک کو قتل کیا ہو جس نے رسول اللہ کے سب سے عزیز ترین صحابی کو قتل کیا ہو مگر ذکر اللہ کر رہے ہیں جناب تو کسی کے ذکر کو دیکھ کر یہ مسلم جو کہ بہت بڑا مسلمان ہیں اس کا عقیدہ دیکھو ذکر اللہ سے اور عبادتوں سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا اگر عبادتوں سے سب مسلمان ہو جاتے خدا کی قسم سب سے پہلے جنت میں جانے کا حق دار عبلی سے اس سے بڑا کوئی عبادت گزار نہیں نبے لاکھ سال بعض نے کہا نبے کڑوڑ سال اللہ کی عبادت کی نبے کڑوڑ سال نبے کڑوڑ سال سجدے کیے سب موں پہ مار دئے گئے کیوں نبی کی ایک لمحے تعظیم کرنے کے لئے تیار نہیں تھا بہرال حضرت امام حسن کے حوالے کیا امام حسن نے تلوار لی اور ایک ہی وار اسی کی پیشانی پر جہاں اس نے مولا کائنات کو پیشانی کے جس حصے پہ وار کیا تھا وہیں ایسا وار کیا یہ بدبک زمین پہ گرا اور فی نار جہنم ہوا عبد الرحمن قتل ہوا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کو تیار کیا گیا عبداللہ ابن چعفار آپ کے بھتیجے امام حسن امام حسن تین حضرات نے گسل دیا امام حسن نے نماز جنازہ پڑھائی قبر مبارک کہاں ہیں اس کو لے کر علماء میں کافی اختلاف ہیں تین اس وقت میری نگاہوں میں چار روایتیں ہیں میں چاروں پیش کر دے رہا ہوں حوالوں کے ساتھ ابن اساکیر اور امام ابن نوئیم یہ بہت بڑے مہتیس ہیں یہ روایت یہ بیان کرتے ہیں کہ جنازہ تیار کرنے کے بعد نماز جنازہ ہونے کے بعد حضرت علی کے جسم مبارک کو اوڈ پر بار کیا گیا اوڈ پر آپ کے جنازے کو رکھ دیا گیا اور اوڈ کو لے کر نکلے رات کی تنہائی میں نکلے آپ نے وسیعت کی تھی حضرت علی نے وسیعت کیا تھی دونوں اپنے صاحبزادوں کو وسیعت کی کہ میری قبر اور میری قبر کا نشان کسی کو مت بتانا اور میری جب تدفین کرو تو بہت پوشیدگی کے ساتھ چھپ کر کسی پوشیدہ مقام پر مجھے دفن کرو پوچھا گیا کہ بابا جان آپ اتنی پوشیدگی کے ساتھ کیوں چاہتے ہیں کہ آپ کی تدفین ہو تو فرمایا کہ صاحبزادیں مجھے اندیشہ ہے اب یہ جملے سنیئے یہ روایت میں آیا ہے کہ مجھے اندیشہ ہے کہ خارجی میرے جسم کو قبر سے نکال کر میری جسم کی بے حرمتی کریں گے تو علی نے کس کا عقیدہ بتایا یہ قبروں کو کھودنا لاشوں کی بے حرمتی کرنا یہ کس کا نظریہ اور عقیدہ ہے خارجیوں کا اور خارجی وہ جو اسلام سے خارج علی کے گستاق اہل بیت کو کافر کہنے والے آج کا وہابی بھی تو خارجی ہے یہ کون ہیں جنہوں نے جنت الوکی پہ بلدوزر چلائے ہیں جنت المالہ پہ بلدوزر چلائے ہیں یہ وہ بدوقت ہے جنہوں نے زوہیر ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ نے کی قبروں کو کھود کر اکھاڑ کر پھیکا حجر ابن عابی جیسے صحابی کی قبر کو کھود کر انہوں نے پھیک دیا دو سال کے اندر یہ دو سال کے اندر جتنے یہ سنگٹھانے ان وہابیوں کے دائش ہے جیش محمد ہے لسکر قہر ہے جتنے بھی ان کے سنگٹھانے تالیبان وغیرہ ان بدبختوں نے دو سالوں میں وہ کیا سات سو اولیاء کرام کی قبروں کو بموں سے اڑا دیا حالی میں داتا گنبکش لاہوری کی قبروں پر بمیں سپورٹ ہوا اور آج سے صرف دو مہینہ پہلے بہت ہو گئے اور تین مہینہ پہلے حضرت زینب کی مزار پر سپورٹ ہوا جعفر تیار کی قبر پر بم سپورٹ کیے گئے امام حسین کی قبر پر بم سپورٹ کیے گئے ہاں نے یہ بم سپورٹ کر رہے یہ وہی وہابی اہل حدیث کہلانے والے یہی وہ دائش کے پٹھو یہی وہ تالیبان جو آج اپنے آپ کو مسلمان کہے کہ جہاد کے نام پر اسلام کو داگدار کر رہے ہیں اسلام کو بدنام کر رہے ہیں ان کا عقیدہ وہی تو ہے مولا کائنات نے بتا دیا کہ قبروں کو کھودنا قبروں سے لاشوں کو نکال کے بھرمتی کرنا یہ مومن کا کام نہیں ہے خارجیوں کا کام ہوا کرتا ہے اور ہم ہیں کہ سوچ رہے ہیں نہیں 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 اسلام تو وہاں سے نکلا وہ لوگ کیسے غلط ہو سکتے ہیں تو یہ علی کا قتل کہاں ہوا بھائی عرب میں تو ہوا عثمان گنی کی شہادت کہاں ہوئی عرب میں تو ہوئی عمر فاروق کو کہاں شہید کیا گیا عرب میں تو ہوا ابو جہل کہاں تھا ابو لہب کہاں تھا عدبہ کہاں تھا شہبہ کہاں تھا ولی ربن مغیرہ کہاں تھا یہ یزید ملون بدوقت کہاں تھا یہ سب عربی کے تو لوگ تھے تو یہ کونسا پیمانہ بنایا یار تم لوگوں نے نہیں نہیں عرب والے تو صحیح ہے وہ غلط ہوئی نہیں سکتے میڈن انڈیا اسلام نہیں چاہیئے میڈن انڈیا اسلام نہیں ہے یہ وہ اسلام ہے جو غریب نواز وہ امانت کے طور پر رسول نے دے کر بھیجا ہے یہ میڈن انڈیا نہیں ہے میڈن سعودیہ ہی اسلام ہے لیکن یہ اوریجنل اسلام ہے میڈن اسلام نہیں چاہیئے تو یہ عرب میں ہی تو ہوئی ہے نا شہدتیں یہ کہاں ہوئے ہیں اور اس زمانے میں خیر کے زمانے میں جب ایسے فتین تھے کہ جنہوں نے ایسی عظیم ہستیوں کی پروانہ کی تو آج یہ بدبک کیا ہے آج حال یہ ہے کہ قرآن یہ اپنے پیروں پر رکھے بیٹھے کبلوں کی طرف یہ پیر رکھے بیٹھے کیا قابق ہے ارے کہ ان کے باپ داداؤں نے تو صحابہ کا اعترام نہ کیا یہ کیا قبلے کا اعترام کریں گے یہ وہ بے عدب جماعت ہے بے رہد پہلی روایت یہ آ رہی ہے جو امام ابو نیم نے اور ابن احساد کے طرح لکھا کہ اوٹ پر آپ کے جس میں مبارک کو رکھا گیا اور ابھی لے جائی رہے تھے کہ اچانک اوٹ بٹکا اور تیتی سے بھاگا امام حسن حسین پیچھے دوڑے لیکن وہ اتنا تیز رفتار سے بھاگا کے نظروں سے اجھا لو گیا پھر وہ ایک شہر میں پہنچا وہاں کے لوگوں نے جب دیکھا کہ اوٹ پر ایک جسم اکلاش ہے وہ لوگوں نے اٹھا رہا اور ایک جگہ پہ دفن کر دیا وہ جگہ کوئی نہیں جانتا یہ پہلی روایت آتی ہے دوسری روایت یہ جس کو امام ابن سعید نے اتطقات کے اندر لکھا ہے ابھی بہت بڑے امام محدد گزرے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آپ کا جسم اتر جامعہ مسجد کوفہ میں دفن کیا گیا چنانچہ جامعہ مسجد کوفہ میں ہی آپ کی قبر مبارک ہے اور تیسری روایت شمشت تواریخ کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے امام حسن اور حسین کو وصیت فرمائی کہ مجھے نجف لے کے جاؤ نجف کوفہ سے کچھ دور ایک علاقہ تھا اس وقت یہ ویران تھا اب شہر آباد ہو گیا کہا نجف کی اس سرزمین پر دے جاؤ پتھری لا علاقہ تھا اور کہا کہ جب تم وہاں پہنچوں گے نجف کے تو ایک پتھر تمہیں نظر آئیں گا جو اتنا روشن ہوا کہ اس کی روشنی دور تک کئی میلوں تک جاتی بھی نظر آئیں گے اس پتھر کو ہٹا کے اسی جگہ قبر کھوڑ کے مجھے دفن کر دیں اور چوتی روایت یہ ہے نجف میں لے جا کے حسنین نے دفن کر دیا پھر یہ راز رکھا اس در سے کہ خارجیوں کو پتا چلے تو قبر کی بے عرمتی کریں گے جس میں نکال کر بے عرمتی کریں گے لیکن اب نجف میں مولا کائنات کی قبر موجود ہے اس پر زیادہ اتفاق ہے کہ حضرت علی کی ہی یہ مزار ہے یہ ظاہر کیسے ہیں اب علامت دمیری نے حیات الحوال میں ایک روایت لکھی کہ قبر کا نشان مٹا دیا گیا بتایا نہیں گیا بہت لوگوں نے اسرار کیا لیکن کبھی امام حسن نے ظاہر نہیں کیا امام حسین نے ظاہر نہیں کیا دونوں صاحب زادے کسی کو نہیں بتائے ایک مرتبہ یہ ہوا ہے کہ خلیفہ حارم رشید شکار کے لئے نکلا ایک ہیرن کا پیچھا کر رہے تھے تو ایک جگہ جا کے گھوڑا رو گئے ہیرن تو نکل گیا گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا ہے اس نے بہت گھوڑے کو ایڈ لگائی کافی لگام کھیچی گھوڑے کو مارنا لگا لیکن گھوڑا ہے کہ آگے بڑھی نہیں رہا تو خلیفہ حارم رشید کو بڑا تاجیب ہوا ہے کہ گھوڑا اس سے آگے کیوں نہیں بڑھنا جب پلٹاتا تھا تو گھوڑا چلتا تھا اور اس طرف رکھ کر کے بڑھا ہے تو بڑھتا نہیں تھا تب ہی اس کو ایک شخص دہاتی نظر آیا اس نے اس کو بلایا کہا کیا معاملہ ہے یہ جگہ کیا اس میں تاثیر کہ میرا گھوڑا یہاں سے آگے نہیں بڑھا تو اس نے کہا حارم رشید خلیفہ تیرا گھوڑا کیسے بڑھے جانتا ہے تو گھوڑا جہاں کھڑا ہے وہ جگہ کونسی ہے کہا میں نہیں جانتا کہا یہ وہ جگہ ہے جو مولا کائنات کی قبر مبارک ہے کہا تجھے کیسے معلوم تو کیسے جانتا ہے کہا میں اس لیے جانتا ہوں کہ میرا باپ حضرت امام جعفر صادق کا صحابی تھا ان کا صاحب میں تھا وہ امام جعفر صادق کے ساتھ اس قبر پر آتا رہا میرے باپ نے مجھے بتایا امام جعفر امام باکر کے ساتھ آتے رہے امام باکر امام ظلالعبدین کے ساتھ آتے رہے امام ظلالعبدین امام حسین کے ساتھ آتے رہے اس لیے مجھے بتایا کہ یہ عزت مولا کائنات کی قبر مبارک ہے حارم رشید نے حکم دیا کہ یہاں قبروں کو بنایا جائے گمبت تعمیر کی جائے آرائش کی جائے بہتری گمبت تعمیر کی گئی سونے کا کام کیا گیا اور روح زمین پر چتنی مزارے ہیں آج سب سے مہنگات قیمت کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں ویسے تو علی دفن ہے تو اس کی تو قیمت ہی نہیں ہے کوئی ہے نا لیکن ایک دنیا بھی اعتبار سے کیلکولیشن کر کے بتا رہا ہوں روح زمین کا سب سے مہنگا روزہ ہے وجہ کیا ہے گمبت اور مناروں پر جو سونے کے کام کیے گئے ہیں بتایا جاتا ہے تقریباً چالیس ٹن سونہ لگا ہوں چالیس ٹن سونہ تو خانو رشید وہ پہلا شخص ہے جس نے مولا کائنات علی مرتضی کی قبر مبارک کو ظاہر کیا نجا و شرب میں اور وہی دربار وہی قبر مبارک آج زیارت گہہ بنی بھی ہے اور اس پر صاحبِ کش بزرگوں کا ایسے بزرگ جو کش سے بتاتے ہیں صاحبِ کش بزرگوں کا اور علماء کا ہمارے اب اس پر ایک جمہور کا اتفاق ہو چکا ہے کہ وہی جگہ جہاں آج مزارِ اقدس ہے وہ مولا کائنات کی ہی مزارِ اقدس ہے آج بھی وہاں سے رونہ کی و برکتوں کا حصول ہوتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو مولا کائنات کا فرما بردار جس کے بارے میں فرما ہے پیارے نبی جس کا مولا ہمیں اس کا مولا علی دختارِ مصطفیہ جس کی دنہ ہمیں بنی جس کے دیکھوں سے نسلِ نبی ہے چلیر ہاں وہی ہاں وہی وہ علی و ولی نا رہے ہے دری یا علی یا علی نا رہے ہے دری یا علی یا علی موسیقی موسیقی موسیقی